باتیں سامنے آنا شروع ہو گئے ہی کہ فیلاں پارٹی کوئے اتنی سیٹھیں یہ معاملات تیہ ہو چکے ہوئے ظاہر ہے یہ معاملات سب کو پتائے ہوگا لیکن جو تیہ کرتے وہ تیہ کرتے ہیں اس کے بعد تیہ ہی رہ جاتی ہے یعنی بند تیہ کر کے پنجابی پر تیہ کر کے رکھ لو تو تیہ کر کے ہی رکھ لیتے ہیں اس کے مطابق ہوتا نہیں ہے یہ کچھ اور منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اور ادھر کوئی اور منصوبے بن جاتے ہیں وزیر اطلا을 مریم مورنگزیب صاحبہ انہوں نے جو کیا ہوتا ہے اچھل کے ایک تردید کر دی ہے کہ جی کوئی تاریخ تیہ نہیں ہوئی اسیمبلی توڑنے کی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیوں حالانکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو کیوں ان کو تردید کرنی پڑی ہے اور یہ کیوں کسی زمانے میں ایک پی ٹیو پر ڈراما آتا تھا انکل کیوں تو انکل کیوں تو ہر صحافی کیوں ہی پوچھتا ہے نا سوال ہی پوچھتا ہے کیوں دوسرا وزیر داخلہ رانہ صنعہ علیہ صاحب نے بہت پیار محبت کے ساتھ عمران خان صاحب کے متعلق باتیں کی یہ میٹی میٹی باتیں جی پتا نہیں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی ناہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے الیکشن سے پہلے ناہل ہوں گے الیکشن سے پہلے سزا ملے گی الیکشن کے بعد سزا ملے گی پتا نہیں تو ایسی باتیں تو کبھی رانہ صنعہ علیہ صاحب کیا نہیں کرتے تھے موچوں کو تاؤ دے کر سیدھا پھٹ سے کہہ دے دے کہ عمران خان جیل جائیں گے عمران خان صاحب نہ اہل ہو جائیں گے عمران خان کے خلاف فوجی ادالتوں میں مقدمہ چلے گا لیکن اب میٹی میٹی بولیاں بول رہے ہیں کیوں کوئی انکل کیوں والا سوار اور معاملہ استقام پاکستان پارٹی کا استقام پاکستان پارٹی کے ریجسٹریشن رکی ہوئی تھی پارٹی بن گئی تھی ریجسٹریشن کا عمل ابھی باقی تھا تو کل درخواست بازابتہ دائر کر دیگی الیکشن کمیشن میں جہانگیر ترین صاحب پارٹی کے بنیں گے چیئرمن اور ظاہر ہے یہ ریجسٹریشن ڈیلے بھی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا نواز شریف صاحب کو بیلنس کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کی جو وہ تھی نمک حرامی کہہ دے اس کو احسان فراموشی کہہ دے جو بھی لفظ استعمال کرے کہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو کھڑے لائن لگانے کے لیے اور ان کے احسانوں کا بدلہ اس طرح چکانے کے لیے انہوں نے جنرل فیض امید کے ساتھ مل کے اور ترین صاحب کو تاہیات ناہل کروا دیا تھا کہ جی نواز شریف کے ساتھ بیلنس کر لیا ہم نے تو بارحال وہ پھر قانون بنا دیا پارلیمنٹ نے کہ تاہیات ناہلی نہیں ہوگی 62 نیف کے تحت ناہلی کی مدد پانچ سال ہوگی تو وہ مدد ختم ہو گئی اب ترین صاحب اہل ہو گئے ہیں لہٰذا وہ پارٹی کے چیئرمن کے طور پر انہوں نے اپنی پارٹی کے ریجسٹریشن جو درخواستی ہے وہ چیئرمن ہوں گے پارٹی کے سربراہ ہوں گے اور باقی وہ دے پھر وہ جس جس کو نامزد کر دیں گے ویسے ابھی عامر کیانی جنرل سیکرٹری شاید اور اس کے علاوہ وہ جو ہے علیم خان صاحب وہ صدر ہے تو بارحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے نشان کا ٹائم جب آئے گا انتخابات کا وہ تب ہوگا لیکن بارحال انہوں نے عقاب کا نشان سیلک کیا تو ایک یہ ڈیولپمنٹ کل کی لیکن اب جو چیز ہے وہ میں فارمولا جو آ رہا ہے کہ کس کو کتنی نشستیں ملیں گی مسلم ڈیگ نون اور تحریک انصاف جو برابر برابر دوڑ رہے ہیں انیس بیس کے فرق سے یہ جو نیا فارمولا جو سامنے آ رہا ہے اب وہ فارمولا اس پر واقعتاً ایسا ہوگا نہیں ہوگا اس پر ہم ڈسکس کر لیتے لیکن پہلے کیوں کے جواب ڈھونٹے ہیں ہوا یہ کہ اپنا خبر آئی کل حالانکہ پرانی خبر تھی اور میں آپ کو دس پندرہ دنوں سے خبر دے رہا ہوں کہ تیہ ہو چکا ہوا ہے کہ اسیمبلی اپنی تاریخ سے تحلیل ہونے کی جو اصل تاریخ ہے جو مدت ہے اس سے چند روز پہلے توڑ دی جائے گی پھر وہ دس تاریخ بھی ہو سکتی اگست کی وہ آٹھ تاریخ بھی ہو سکتی اگست کی تو اور آٹھ تاریخ زیادہ سوٹ کرتی تھی کیونکہ صدر نے سمجھ لی اگر روک دینی تھی تو پھر وہ بارہ تک معاملہ چلے جانا تھا اگر بارہ تک معاملہ چلا جاتا تو پھر ساٹھ دن الیکشن مہم کے لیے ملتے تو الیکشن مہم نہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک شروع کی ہے اور نہ مسلم لیگ نون نے شروع کی ہے دونوں پارٹیاں حکومت میں پھسی ہوئی ہیں تو لہذا ان کو نوے دن چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے تھے واپس آئیں آ کر ذرا مقدمات شکمات سیدھے کر لیں تو لہذا نوے دن الیکشن مہم کے لیے اپنا اویل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ کافی دن پرانا فیصلہ ہے کہ اس ایملی دو چار دن پہلے توڑ دی جائیں گی تاریخ آگے پیچھے نو کو دس کو آٹھ کو لیکن آٹھ سوٹابل ڈیٹ ہے آٹھ کو اگر سمجی چلی جائے گی وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایڈوائز تو صدر صاحب نہیں بھی توڑیں گے تو 48 گھنٹے کے اندر اندر اسمجی ٹوٹ جائے گی دس تاریخ ہو جائے گی تو دس تاریخ کو ٹوٹ گئی تو دو دن سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ادھر تیس دن الیکشن مہم کے مل جاتے ہیں تھوڑا سا ایزی ہو کر ریلیکس ہو کر پلٹیکل پارٹیز الیکشن کے میدان میں اتریں گی تو یہ تہہ تھا پہلے لیکن ظاہر ہمارا منسٹری میڈیا جو ہے وہ آج کل ان کا جو حال ہوا ہوا ہے وہی ہے کتہ کان لے گیا پھر کان دیکھتے نہیں کتے کے بیشے پڑ جاتے ہیں پورا پورا پینڈ تو یہی کر رہے ہیں تو خبر ہوتی کچھ ہے نکال کچھ رہے ہوتے ہیں یہ میں اوبزرف کر رہا ہوں دوہزار بیس سے جب سے پی ڈی ایم بنا ہے تب سے یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں دوہزار بیس میں پی ڈی ایم بنا ایک اس میں ٹوٹا اور بائیس میں تیری قدم اعتماد آگئی تھی تب سے میٹنگوں کے اندر کچھ ہو رہا ہوتا تھا اور میڈیا کچھ اور چلا رہا ہوتا تھا جب میں خود فیلڈ رپورٹنگ کیا کرتا تھا اب بھی کرتے ہیں جاتے ہیں تو تب بھی میں نے دیکھا کہ فیبریکیٹڈ چیزیں چلائی جاتی تھی بنا کر رپورٹر تو کل یہ خبر آئی خبر ٹھیک تھی لیکن پرانی تھی دیر سے آئی کہ جی آٹھ تاریخ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی کہ آٹھ اگست کو اسیمبلی توڑ لی جائے اور نون لیگ نے اس پر اتفاق کر لیا اچھا جی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد پھر آ جاتی ہے انٹری ہو جاتی ہے ہماری وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مجیم اورنگزیب صاحبہ کی انہوں نے اس بات کی تردید کر لی کہ کوئی تاریخ تیہ نہیں ہوئی میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ تاریخ تیہ ہو چکی ہوئی ہے پہلے سے تیہ تھی اور دبائی میں اس پر دوبارہ ہوتا ہے کہ پراپر ڈیلیبریشنز کر کے پراپر کیلئے کیا کیا جانا چاہیے اور بڑے عرصے سے لوگ خبر چلا رہے تھے کہ جی سیاستدان نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات دلے ہو تو میں آپ کو خبریں دیتا رہتا تھا کہ نہیں پولٹیکل فورسز چاہتی ہیں کہ انتخابات ہوں نون لیگ کو تھوڑے بہت تحفظات تھے لیکن وہ بھی مان گئے اب آپ کو اندر سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں کل مولانا فضل الرامان صاحب نے کہا ہے ان کی جماعت نے کہ انتخابات ہر صورت وقت پر ہونے چاہیے تو خیر تو وزیر اطلاعات و نشریات کہتی ہیں کہ یہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کے انتخابات کے لیے قومی سیمبلی نے پیسے منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا ایک کس سرب روپے تو سپریم کورٹ کا وہ جو بینک تھا جنہوں نے انتخابات کا حکم جاری کیا تھا اس میں سے ایک جج صاحب نے میرا خیال ہے جیسس مونی بختر صاحب میں صورتہ کنفیوز کر رہا ہوں تو جیسس صاحب چیف جیسس نہیں جیسس مونی بختر صاحب معذرت کے ساتھ لیکن بینک کے رکن ایک جج نے یہ ریمارکس دیئے تھے کہ اگر اپنا حکومت کا بل بجٹ کے متعلق اگر وہ مسترس کر دیتی ہے قومی سیمبلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر اہوان کا اعتماد نہیں ہے اور اس کے کونسی کیونٹسز آپ کو پتہ ہیں کیا ہوں گے تو میسیج کھلا تھا سمجھ آ گیا تھا سب کو کہ بھئی یہ تو حکومت کو گھر بھیجنے کا چکر ہے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر وہ جو بل مسترد ہو گیا اس کا اثر ختم ہو جائے گا فیصلہ ہو گیا خبریں چل گئیں اور ان محترمہ نے ٹوئٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ جیسی غلط خبریں ہیں بے بنیاد خبریں ہیں اور فائنلی وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا صرف ایک دن کے فرق سے لے لیا اعتماد کا ووٹ آگے اعظمان میں ہو گیا اعتماد کا ووٹ اسی طرح کئی اور مواقع پہ جو ٹھیک خبریں ہوتی ہیں سچی خبریں ہوتی ہیں ان کی محترمہ تردید کرتی رہتی ہیں تو یہ سچی خبر ہے ٹھیک خبر ہے پرانی خبر ہے کل کی خبر نہیں ہے اس سے پہلے کی خبر ہے لیکن انہوں نے تردید کیوں کی اس پر میں آتا ہوں کیونکہ اتحاد میں جو موثر جماعتیں ہیں حکمران اتحاد میں وہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم بیگ نون جن کا استیک ہے جو آگے ایک حکومت بنانے کی دور میں شامل ایک دوسرے کے سامنے مدے مقابل ہے باقی تو سارے اتحادی ہوگئے شامل واجے جنہوں کے اندھے نے مولانا صاحب ہو گئے اپنا بی اے پی والے ہو گئے بی این پی والے ہو گئے اینکی ایم والے ہو گئے یہ سارے این پی والے ہو گئے یہ سارے ہم نوہ ہیں نا تو وہ جو ان دونوں پارٹیوں میں سے اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنی حکومت بنا لے یہ اس کے ساتھ اتحاد ہی ہوں گے اور کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو اس اتحاد میں نہ ہو تو لہٰذا ان کا جو اتحاد میں خاص طور پر پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تو باؤنڈ نہیں کسی کی پی ڈی ایم میں پہلے بھی مولانا فضل روان صاحب ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو دبائی میں بیٹھ کر فیصلے کر لیے گا لہذا خبر ٹھیک لیکن اس سے پہلے کہ مولانا صاحب گسا کریں ہم اس کی تردید کر دیتے ہیں تو صرف اس وجہ سے تردید کی ہے خبر ٹھیک ہے اسیمبلی آٹھ اور دس اگست اس دوران ٹوٹ جائے گی پھر ایک آتھ دن شاید نیچے بھی ہو جائے لیکن دس سے اوپر نہیں جائے گا معاملہ ایک تو یہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیوں انہوں نے تردید کی ہے اچھا دوسرا وزیر داخلہ نے کیوں کہا ہے کہ جی مران خان کو ہو سکتا ہے سزا ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے نائل ہو ہو سکتا ہے جیل جائیں ہو سکتا ہے نہ جائیں ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے ہو ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد ہو کیونکہ ارادہ پھکا ہے بھائی اب وہ یہ کہہ کر جاتی ہوئی حکومت یہ کہہ کر کہ جی مران خان الیکشن میں نہیں ہوں گے انتخابات سے پہلے نائل ہو جائیں گے انتخابات سے پہلے جیل چلے جائیں گے تو پھر سوال اٹھے گا کہ یہ حکومت کیسے فیصلہ کر سکتی ہے تو عدالتوں کا معاملہ ہے تو لہذا پہلے جو رانہ سنوالہ صاحب موچوں کو تیل لگا کر تاؤ دے کر جس طرح وہ بھڑکیلے سے بیانات دیتے تھے تو وہ اب کیونکہ جانے والی حکومت ہے تو وہ کیوں دے یہ عمران خان صاحب کو تو کسی اور نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل بھی جا سکتے ہیں ناہل بھی ہو سکتے ہیں اور ناہلی کئی لمبے عرصے تک بھی ہو سکتی ہے پانچ سال کی ہے نا لیکن الگ الگ مقدمات اگر میں سزائیں ہوں تو پھر یہ ناہلی دس پندرہ سال بھی چلی جا سکتی ہے تو کچھ اس طرح کا سلسلہ بنے گا تو بارحال اس لیے رانہ سنوالہ صاحب نے کیا انکار اچھا اب جو اصل مدہ جس کے لیے میں بیٹھا تھا باقی بھی سارے اصلی سے نکلی نہیں تھے انتخابات سے کہیں گھومتا پھرتا ہوا پہنچا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی پوزیشن ہوگی انتخابات جو بھی نومبر میں ہوں گے ان کے بعد اس میں سب سے بڑی جماعت اسی سیٹیں نمبر ٹو پر پی ٹی آئی چوہتر سیٹیں کوئی بہت فرق نہیں ہے پیپلز پارٹی ساٹھ اس کے بعد آئی پی پی دس ایم کیو ایم دس جی ایو آئی مولانا فضل الرحمان نو پی ایم ایل کیو چار بی اے پی باپ چھے پی ٹی آئی پی یعنی پرز خٹک دو بلوچستان نیشنل پارٹی دو آزاد سات جماعت اسلامی دو یہ کل ملا کے دو سو چونسٹھ ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری سپرینٹ ہے جنرل نشستوں کی عام انتخابات جس پر ہوں گے اس کے بعد پھر خواتین کی مقصود نشستیں ہیں تو وہ پھر الگ الگ ریشو بنتا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو آپ کو بتا دیتا ریکال کروا دیتا ہوں کیونکہ جو اپنا ہوا تھا مرجر ہوا تھا فاتا کا تو اس کے بعد جو فاتا کی مقصود سیٹیں تھی وہ ختم کر کے بلوچستان میں کے پی کے میں ایڈریس کر دی گئی تھی تو ہماری جو جنرل سیٹیں اور مقصود سیٹیں ملاکر جو تعداد بنتی تھی دو سو بہتر وہ اب ہو گئی ہے سوری تین سو پتالیس وہ اب ہو گئی ہے تین سو چھتیس اور جو عام جنرل سیٹیں تھی اپنا دو سو چھاسٹ کی پہلے تھی دو سو بہتر تو دو سو چھاسٹ ہو گئی یہ ہوا ہے اب اس میں پنجاب سے عام سیٹیں جو ہیں جنرل سیٹیں جن پر انتخابات ہوں گے برائے راز وہ ہیں ایک سو اکتالیس پھر پنجاب میں خواتین کی بتیس اور پھر اس میں ٹوٹل پنجاب کی بن جاتی ہیں ایک سو تہتر سندھ کی عام سیٹیں جنرل نشستیں ایک سٹھ خواتین کی چودہ اور سندھیں ٹوٹل ہوتی ہیں پچھتر قومی سمبلی کی نشستیں خیبر پختون خواہ کی پینتالیس اور دس خواتین کی ٹوٹل پچپن بلوچستان کی ہیں ٹوٹل سولہ چار خواتین کی بیس بن جاتی ہیں اور اسلام آباد فیڈل کیپیٹل جو ہے وہاں سے تین سیٹیں مانخواہ تین کی ظاہر ہے اس میں نہیں ہے اور دس سیٹیں بنتی ہیں ہماری اقلیتوں کی ٹوٹل تو ان پر ہوں گے انتخابات اب ان میں جو مقابلہ ہے وہ ہے پنجاب میں خیبر پختون خواہ پی ٹی آئی کے ساتھ دوسرا پی ٹی آئی کے مدھے مقابل بہت سے ہیں لیکن یہ جو یہ مجھے فارمولا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ جو فارمولا جو سرکولیٹ کر رہا ہے جو کہا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس طرح کا ریزلٹ آ سکتا ہے یا آئے گا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی مجھے دوہزار دو نہیں دوہزار آٹھ کے انتخابات ہیں نشادت سے پہلے ان کی ایک پریس کانفرنس یاد اچھی طرح انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک سو اکیس سیٹیں پیپلز پارٹی کی بنیں گی جنرل الیکشن میں اور سو اور اسی اور سو کے درمیان نون لیک کی کچھ اس طرح کا انہوں نے بتایا تھا اگر اس سے کوئی فرق آیا تو انتخابات ہم نہیں مانیں گے اب یہاں پر یہ جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں یہ چیزیں ذرا سمجھ سے ہٹ کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ووٹ تقسیم ہو رہا ہے پنجاب میں ووٹ تقسیم ہو رہا ہے کے پی کے میں جہاں پہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے پنجاب میں انتی نواز ووٹ تقسیم ہوگا انتی نواز ووٹ پانچ ستوں میں تقسیم ہوگا اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا تو نواز شریف اس کا مطلب ہے کہ اس حسیب کے مطابق تو نواز شریف جنوبی پنجاب سے کچھ ہی نہیں لے رہے سینٹر پنجاب کی جو سو کے قریب سیٹیں نواز شریف صاحب اس میں سے بیس پچیس لوس کر کے اسی سیٹیں لے لیں گے نو لیگ اور پی ٹی ای پچھتر سیٹیں جو میری اپنی کیلکولیشن ہے عمران خان آزاد ہو عمران خان اندر ہو الیکشن جس طرح بھی کروالے نواز شریف عمران خان صاحب آمنے سامنے ہیں تو عمران خان صاحب دوہزار تیرہ کی پوزیشن کے انیس بیس کے فرق سے ہوں گے وجہ یہ ہے کہ جب نواز شریف میدان میں ہوں گے جب الیکشن ہوگا اور پھر پنجاب میں جب آئی پی پی وغیرے سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے تو پھر اور پھر اپنا پی ایم ایل کیو میں بھی لوگوں کو شامل ہو رہے ہیں اے لوگ یوں کہلیں فرق کا جائے گا یہ جو فارمولا یہ نہیں چلے گا میرے حساب کتاب میں جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی نمبر تیسرے پر ہوگی اور وہ بھی بہت بڑے فرق سے مقابلہ ہوگا ملک پورے ملک کے حساب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا خیبر پختون خواہ میں بھی جب جانگے اپنا یہ پریز خٹک صاحب الگ ہو گئے تو اور بھی لوگ سامنے آئیں گے تو اس کے بعد وہ جو خیبر پختون خواہ کی سیٹیں اس اسی کے مطابق تیس پینتی سیٹیں عمران خان صاحب کو پنجاب سے مل رہی ہیں اور پھر خیبر پختون خواہ کی ساری سیٹیں وہ کلین سوپ کر کے آ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا الیکشن کا جب ڈھول بجے گا تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی ووٹ تقسیم ہوگا عمران خان صاحب کا باقیوں کا ووٹ تقسیم نہیں ہو رہا نہ پیپلز پارٹی کا سن میں ووٹ تقسیم ہو رہا ہے نہ پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے پنجاب میں بھی عمران خان کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے کے پی کے میں بھی عمران خان صاحب کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ پنجاب میں نون لیگ کو ہوگا کے پی کے میں مولانا فضل رحمان این پی اور پی بلس پارٹی کو ہوگا تبارہ فارمولے بنانے والے فارمولے بناتے رہے جب الیکشن ہوگا تو پھر پتا چل جائے گا اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی سیٹے دلوا کر مسلم لیگ نون کو مرکز میں حکومت دلوا ہی جائے گی کیونکہ باقی جتنے چھوٹے گروپ سے پی بلس پارٹی اور پی ٹی آئی چھوڑ کر ان کو اگر ملایا جائے تو پھر نون لی کی حکومت بن جاتی ہے سادہ اکسیریت ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ جو فارمولا جہاں پر بھی جو بھی سوچ رہا ہے لیکن اگر تھوڑا فرق آ گیا اور پی ٹی آئی چوتر میں سے چوتر کی وجہ اسی لے گئی تو پھر سرطہل ڈیفرنٹ ہو جائے گی الیکشن کا جب میدان لگے گا جب الیکشن کی مہم شروع ہوگی تب جا کر پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ